مارننگ بیدفرا مارننگ بھی تو کر لینی چاہیے نا تاکہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے دن میں کیا کرنا ہے ہفتے میں کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ بھی اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ذہن میں آ جائیں ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیے جو کہ اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس پر غور کیجئے کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے یہ ایک چارٹ ہے جس میں کہ پوری دنیا سے جو علمپکس اس وقت پیرس میں ہو رہے ہیں اس میں شامل جو تھلیٹس ہیں ان کے نمبرز بتائے گئے ہیں پاکستان جو کہ ایسٹی میٹیڈلی چوبیس کروڑ اور کچھ لاکھ تقریبا پچیس کروڑ آپ سمجھ لیں لوگوں کی آبادی پر مشتمل ملک ہے صرف سات لوگ ہیں جو کہ علمپکس میں شامل ہوئے ہیں نیچے آ جائے یہ بہت ہوئی لیتوینیا جو سرکل ہوا ہے اس کی آبادی دیکھئے کہ چند لاکھ کی جو ہے وہ آبادی ہے کچھ کروڑ کی اور اس کے جو ہے پچاس ایتھلیٹ ہیں جو کہ اس وقت اس مقابلے میں شریک ہیں یعنی quality of people کتنی important ہے انڈیا کا بھی ٹھیک ہے کم تعداد ہے لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے جو کھلاڑیوں کا ریشو ہے وہ کتنا کم ہے اب اس کے کچھ بھی اسباب ہوں کچھ بھی اس کے reasons ہوں یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہم اپنے پچیس کروڑ کے ملک میں کیا ہم کچھ ایسے ایتھلیٹس بھی پیدا نہیں کر سکتے اتنی ملک ایک ایسا ملک جو کہے کہ اس کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی جو ہے وہ تیس سال سے کم عمر کے انہوں جوانوں پر مشتمل ہے the exact age جس میں کہ ایتھلیٹس جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہوتے ہیں تیس سال سے نیچے کی عمر کے سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان مقابلوں میں ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں سرپرستی فراہم نہیں کی جاتی کیوں کھیل کے میدان نہیں دیے جاتے کیوں کھیلوں کی سہولیات نہیں دی جاتی کیوں کھیلوں کا میار جو بہتر نہیں بنایا جاتا کیوں بچوں کو اس طرف ان کی حوصلہ اوزائی نہیں کی جاتی ان کی سرپرستی نہیں کی جاتی ان کی مدد نہیں کی جاتی اگر عالمی مقابلوں میں اور اس طرح کے انٹرنیشنل ٹورنمنٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی صورتحال یہ ہے تو ہماری یہاں پہ بہت بڑے بڑے جو وائٹ الیفنٹس ہیں جو ادارے ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں ان کا کیا ہمیں نظر آتا ہے پھر کانٹیبیشن یا ان کا کیا جواز نظر آتا ہے کہ جب وہ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے وہ کراپ کہہ لیں یا وہ کوالٹی یا وہ چیز جس کے لئے کہ وہ بنائے گئے ہیں تو ان کا اپنا جو وجود ہے اس کا کیا جواز رہ جاتا ہے یہ وہ تمام لمحے فکریاں ہیں جس کے بارے میں میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ بہتر آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا لیکن دل تو دکھتا ہے نا اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آزاد ملک اور ہم اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کریں گے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی جو جو ہمارے اوپر مسلط ہیں بہت سارے ایسے مسائل اور مسائل جو کہ شاید ہمارے اپنے پیدا کرنا ہیں اور شاید ہماری ناہلی اور سستی کی وجہ سے یا ہماری اس کے بارے میں سوچنے یا نا بولنے کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بتر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا رول اور کردار ادا کریں جہاں جہاں بہتری آ سکتی ہے اگر آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں آپ کی جان پہچان میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ٹیلنٹ کو بروہکار لائے جا سکتا ہے اس کے اپنی زندگی اس کے خاندان کی اور ملک کی بہتری کے لیے تو پھر اس کو ضرور رہنمائی فرام کیجئے اور اس کو کنیکٹ کیجئے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کہ اس کو وہ تمام سہولیات مل سکیں وہ تمام مواقع مل سکیں جس کو لے کر وہ پھر اپنا نام پیدا کر سکیں نہ صرف اپنا نام بلکہ ملک کا نام اور اس میں جہاں جہاں جو دشواریاں پھر ہوں ان کو ڈاکیومنٹ کیجئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم وسل بلور کا ایک کردار جو ہے وہ تو ادا کریں ہمیں معلوم تو ہو کہ اگر کوئی بہت اچھا سویمر ہے تو وہ کیوں نہیں گیا اولمپکس کے مقابلوں میں اور ایک ایسا بچہ کیوں گیا کہ جو اگر پچیس ممالک تھے تو اس میں پچیس میں نمبر پر آیا اس سے نیچے کوئی نمبر نہیں تھا ورنہ شاید پاکستان اس نمبر پر آ رہا ہوتا کیا ہمارے پاس سویمرز نہیں ہیں کیا ہمارے پاس بچے نہیں ہیں کیا ہمارے پاس سویمنگ پولز نہیں ہیں کیا چیزیں ہیں جو کہ کانٹیبیوٹ کر رہی ہیں ہماری اس طرح کی ناکامی میں اور ہماری اس طرح کی جسے کہنے پوچھرمندگی میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو جگہ سائی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ پچیس لوگوں کا ممالک شامل ہیں اور اس میں آپ پچیس میں نمبر پر ہیں اور سب سے جو جسے کہتے ہیں لیٹ جس بندے نے پورا کیا ہے اپنا راؤنڈ سو ہمیں اپنی ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی اور توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے سو اپنا خیال لکھیں ایک بریک کے لئے رکیں گے اور بریک کے بعد آپ جانتے ہیں ہم نے بڑے لگن کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنی تاریخ کو جاننے کا سو کچھ باتیں ہوں گی تحریکی آزادی پاکستان کے حوالے سے پھر آپ کی مہمان ایک بڑے زبدہ سے نوجوان سے ہم کروائیں گے جنہوں نے کچھ بڑا ڈیفرنٹ سا کیا ہے لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے stay with us after the break